اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک چھاگوں گے اور اسی کی ریبٹس کو دیکھ لیں چارے کو دیکھ کے کیسے انہوں نے دھوڑے لگا دیئے چلو بھائی اب ان کو تھوڑی دیر کے لیے نا دوستو ڈیلی ہم باہر چھوڑ دیا کریں گے آجو بھائی آجو آجو ان کا دلی نہیں کر رہا باہر آنے کو کل بھی بڑی مشکل سے باہر آجو 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 سارے چنو بھی آجو آجو کتنے تھے ایک دو تین چار پانچ چھے ایک وہ فیمیل رہ گی یہ بلیک والی وہ کہاں ہے وہ چھپی پڑی ہو گی یہاں پر کہیں پہ اس کے اندر ہے نکالو اس کو باہر پتہ نہیں دوستو کیا مسئلہ ہے ہمارے ریبٹس کو ریبٹ ہاؤس سے باہر نکلنے کا ان کو دلی نہیں کرتا اب یہ دیکھو دوبارہ ان کو میں یہاں پر باہر چھوڑ کے آئے ہوں اور ہماری بڑی والی ڈکس بھی آگئی ہیں چلو چلو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو چلو ان کے لیے پول کے اندر ڈالتا ہوں چارا پھر پول کے اندر بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ چھوٹا ڈکی گیاں بھی یہاں پر پھر رہے ہیں یہ والی ٹہنی کھاؤ یہ لو یہ والی نہیں کھا نہیں وہ بھئی اپنی مرضی سے ہی کھائے گا اور اب تو ما شاء اللہ چنو اتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے کہ لگتے ہی نہیں کہ یہ بھی چنو ورنہ پہلے بلکل چھوٹا سا تھا اور اب دیکھ لو فل بڑا ریبٹ بن گیا ہے بھئی یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کیوں اتنا شور کرتے پھر رہے ہیں جب کی مرگیوں کو کر دیا نا بند اب پیجنز کو نکالتے ہیں باہر آجاو بھائی صبح سے ان کو بھی نہیں نکالتے باہر میں نکالیں گے چلو ٹھیک ہے دیکھنے لے کر آؤ صحیح بات کیے ویسے زکی نے کہ پہلے دیکھنے کے لیے وہاں پر دوستو ہم دانہ ڈال دیتے ہیں تاکہ ہماری دیکھنز ہیں بھائی وہ اس سائیڈ پر آ جائیں گی اور ہمارے جو پیجنز آنا پھر ان کو باہر نکال کے یہاں پر ہم دانہ ڈال دیں گے اور مور کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہاں پر اتنے چکر ماری جا رہا ہے جب سے اور اس کی مورنی وہ وہاں پر پھر رہی ہے یہ زکی کا کیمہ بریانی یہاں پر پھر رہا ہے اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سے فریش ہو جائیں گے چلو بھائی بی بریانی چلو باہر اور یہاں پیجنز کے لیے دانہ ڈال دی ہے دیکھیں ابھی جو ڈکس ہیں بڑے ہونے والی پیڈ لے کے آنگا جلدی جلدی بڑے ہوں گے سہیے جلدی بڑے ہوں گے اس کے بعد بھائی پھر ان کی بریانی کیمہ کوفتہ پتہ نہیں کیا کہ زکی نے نام رکھیں وہ پھر وہ کھانے ہم نے لیا 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 دوستو بہت دنوں بعد نا یار آج ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے بھائی زکی کی فراری کی تو اس کو ابھی لے کر جا رہے ہیں زکی کی فراری کیا ہو گیا چل کیوں نہیں رہی ہے بھائی زکی کی فراری ہے سب پہ بھاری اب بغیر پیسے اب یہ بھی نہیں چلتی یہ کیا کہہ رہی ہے پیسے مانگ رہی ہے کیوں زکی کی فراری پیسے مانگ رہی ہو تم اس کے ڈرائیور کو تھوڑا بہتا ٹیکس دو نا پھر چلے گی ڈرائیور اپنا ہی بندہ اس کی ٹنشن یہ لے کر چلو دوستو زکی کی فراری ہر مشکل کام میں ہمارا کام آتی ہے کوئی ٹنشن یہ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے نا دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں گاؤں رکشہ والا یا گاڑی والے کو لیں گے نا وہ کافی زیادہ قرائے لے لے گا لیکن جو زکی کی فراری ہے اس کو تھوڑا سا چارہ کھلائیں گے اور بھائی پھر یہ ہمارا کام دے گی ابھی یار اب آپ لوگ ہی بتاؤ یار ہاف پیمٹ تو بنتی ہے نا کس چیز کی ہاف پیمٹ یار ہاف پیمٹ نہیں بنتی ہے اب رکشہ سے جاؤ گے وہ اتنا زیادہ لے گا چل تھوڑا بہت تو ٹیکس بنتا ہے نا ٹیکس یہ ہے کہ اس کو نا تھوڑا سا زیادہ چارہ بھائی ہم ڈال دیں گے یہی اس کا ٹیکس ہے اور اس کے ڈرائیور کو ڈرائیور کو کس چیز کا ٹیکس دینے ہم نے چلو یار کوئی نہیں ڈرائیور کو ٹیکس نہ دے پر آپ لوگ یار ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں یہی میرا ٹیکس ہے بس ٹیک ہے دوستو ابھی جلدی جلدی آپ چینل کو سبسکرائب کرو ویڈے کو لائک شیئر اور کومنٹ بھی کر دیں اور اگر آپ لوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر میں احمد بھائی سے ٹیکس لوں گا جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرو کر دو کر دو جلدی کر دو زکی کی فراری پر بیٹھ کر تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے بھائی ہم نہ کسی جہاز کے اوپر بیٹھ ہوں ہیں دیکھو کیسے گولی کی سپیٹ سے جاری جہاز سے کم بھی نہیں ہے بس اس کو اڑا نا پھر اس کو تھوڑا سا اڑاؤں اڑا دیں زوم میں تیار ہم واپس آگیا ہے لیکن آپ لوگوں کو تو یہ بتایا ہے نہیں تھے کہ یار ہم زکی کی فراری کو بھائی کیوں لے کر گیا تھے دوستو ہم جو یہاں پر گھر بنوارے تھے اپنے مور کے لیے اپنی بکریوں کے لیے اور ہرنیوں کے لیے اس کے لیے دوستو جو ہم نے پھٹیاں بنوانی دی ہوئی تھی وہ الحمدللہ ریڈی ہو گئی ہیں اور انہی کو لینے گئے تھے ہم زکی کی فراری پر تو یہ ابھی آگے ہوئی ہیں اور مستری کب آئے گا مستری بس آتا ہی ہوگا تھوڑی دیر میں دیکھ لو اب وہ یہ نہ ہو پھر آج بھی نہ آئے وہ اگر آج نہ نہ آئے میں نے اڈوانس مڈڈڈہ پکڑا ہوا اس کے لیے خیر کوئی نہیں ہے دوستو اس دفعہ مستری کی وہ پورا مہینہ ہو گیا اگر ہمارا جو زمزم ہے اور ہماری بکری اور اس کے بچے اتنے زیادہ تنگ ہو رہے ہیں حویلی میں یار گوبر اتنا زیادہ ہے ہر وقت نہ یہ تنگ ہو رہتے ہیں اور زکی ہمارے ریبٹس کے کام چیک کر لو وہاں پر دوستو ان کے لیے ہم نے چارہ ڈالا تھا صبح اور وہاں پر ان کے لیے دانشانیں ڈالے ہیں لیکن یہ دیکھ لو یہاں پر یہ مٹی آ کر نہ گندے یہاں پر آ کر کھا رہے ہیں چلو 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 پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے صرف چارہ کھاتا ہے دوستو ہمارا چنو ہر وقت نہ بس کچر 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 لگا رہتا ہے زکی چنو کو دوست کی طرح ہے جگو ہی تو دوست ہے چنو کو اتنا پیارا ہے اس کو تو میں نے بند کیا ہوا ہے اس کو کھول لیتے ہیں اور ابھی اس کو اپل بھی ڈالتے ہیں صبح صبح ہونا ویسے میں نے اس کو بنانا بھی ڈالا تھا اور ایک اپل بھی ڈالا تھا تو ابھی اس کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اپل بھی ڈالتے ہیں اور تھوڑے دیر باہر یہاں پر پھل لے گا ابھی ہمارے پیجنز سارے اندر چلے گئے دروازہ اس کا بند کر دیتے ہیں تاکہ ہماری پیجنز کے انڈوں کو فراب نہ کریں جگو کھول کھول پہلے اسے اپل دیتے ہیں یہ بھاگ جائے گا یہ اپل دیکھ کے آئے گا لازم آئے گا جگو آئے گا یہ دیکھو کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا چلا گیا باہر آ جائے گا یہ لو جگو اس کو باہر لے کر باہر لے کر دیکھو ابھی دراصل نیا نیا نکلا ہے نا کیج سے تو ابھی تھوڑے سے نخرے کرے گا اس کے بعد آ جائے گا جب تھوڑی سی بھوک لگے گی یہ دیکھو آتے کھانے لگ گیا یہ دانے چلی یہ لے کیوں نخرے کر رہا ہے یہ لے کھا لے اب نہیں کروں گا تنگ یہ لے بھاگ جا بھاگ جا اب بھاگ جا اچھا نہیں کہہ رہا شور اتنا زیادہ کرتا ہے یہ دیکھو چننو کے ساتھ اس کی بھئی دوستی ہے چننو کے پاس آکے بیٹھ گیا نہیں کروں گا ابھی تم کو تنگ کھا لو چننو کیا کر رہا ہے چننو چل ٹھیک ہے بھاگ جا بھئی چننو ابھی آئے ہیں فینچ اور ڈوو والی ایوری میں اور دیکھ لیتے ہیں بھئی اس کے اندر انڈے اور آئے ہیں یا نہیں نہیں بھائی ان کے اندر تو انڈے کوئی نہیں آئے اور ان کو ہم نے صبح ڈائیٹ ڈالی تھی اور صبح کے انہیں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے دبز ہیں اور جو فینچیز ساری لگی ہوئی ہیں دبز اس برطن سے کھا رہی ہیں اور جو فینچیز وہ وہاں پر پوری ایوری کے اندر نیچے مٹی میں ہم نے ڈال دی تھی ان کے لیے ڈائیٹ یہ مٹی سے کھا رہی ہیں اور باقی آس صفائی ہونے والی بھی ہوئی پڑی ہیں کل ہم نے اپنی پوری ایوری کی صفائی بھی کرنی چلو ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں دوستو ان بچوں کو بھی دو دن ہو گئے یار میں نے نہیں دیکھا اس والی ٹوکری میں تھے دو بچے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ بڑے ہو گئے اور اس والی ٹوکری کے اندر یہ تین بڑے انڈے آگئے یہ مجھے لگ رہا ہے تین جو انڈے ہیں یہ ڈائیمنڈ ڈب کے اور یہ والا جو ایک چھوٹا انڈا ہے یہ کسی فنچ کا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ فنچ والا انڈا فنچ لیا یہاں سے نیسٹین چھوڑ دیا میں تو کہتا ہوں یہ والا انڈا ہم دنگلائی اس کے نیچے نہ رکھ دی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ویسے ہاں باقی جو یہ تین انڈے اس دن ہم نے چیک کیا تھا ایک ہی انڈا تھا دوستو تو دو انڈے اور نئے آئے ہیں اور ابھی دوسرے والے بچے کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے فیمیل چیڑی لے کر آنا چیک کرتے ہیں اس کے اندر تھا دوستو ایک بچہ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں بھائی بچہ کتنا بڑا ہو گیا چلی گئی ہے اوے زکی کیا ہوا ہے یار اس کے اندر بچہ نہیں ہے دو انڈے ہیں یار اس میں کیا سے دو انڈے آتا تھا ابھی تو دو دن پہلے تو بچہ کا اس کے اندر ہے یہی تو میں دیکھ رہا ہوں بچہ کہاں چلا گیا اور دو انڈے آئے ہوئے اس کے اندر یار دیکھ لیتے ہیں میسٹرین کے نیچے تو نہیں گھوٹا ہوا ہوئے نہیں نہیں ہاں یہ دیکھو مرا پڑا یار یہ دیکھیں دو یہ کیا کر دیا یہ دو نے یہ کیسے ہوا ہوگا یار یہ ہو کیسے سکتا ہے اس کی اماں نے کیسے اس والی دو کو بیٹھنے دیا اس کے اوپر جو اس کے اندر پہلی بیٹھی ہوئی تھی یار ہم نے اس لیے ان کے لیے اس میں زیادہ سوکرے لگائی ہیں یہ پھر بھی لڑائی کرتی ہیں یہ بچہ دوستو مار دیا ہے کسی دو نے جس نے انڈے دی ہیں یہ دیکھیں نا دو انڈے اس کے اندر آئے ہوئے ہیں اس والی ڈاپ کے اور اس ٹوکری کے اندر بھی دو انڈے آئے ہیں یہ دیکھیں لیکن وہ جو بچے ہیں نا وہاں پر دو وہ الحمدللہ کافی زیادہ بڑے ہوئے پڑے ہیں ان کو مسئلہ نہیں کوئی اور یہ جس دن نکلا تھا نا مجھے لگ رہا اسی دن شاید مات لیا ہو کیونکہ ایک دن تو آپ لوگوں کو میں نے چیک کر کی دکھایا تھا نا دوستو کہ یہ بچہ بلکل ٹھیک ہے جو انڈے سے ہم نے نکالا تھا اس کے بعد دوسرے دن بھی تو میں نے چیک کیا تھا اس بچے کو بلکل ٹھیک تھا یا تم کہیں کہیں کام گئے ہوئے تھے ماتا نہیں کیا ہوا ہے چلو ابھی اس کو دفناتے ہیں دوستو ایک سیڈ نیوز کے ساتھ ساتھ نے ایک گوڈ نیوز بھی ہے کہ زکی کی بریانی اچار گوشت کیمہ کوفتہ جو جو اس نے نام رکھے ہوئے تھے اس کے اندر بھائی ایک اور ڈش کا اضافہ ہو گیا آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ما شا اللہ یہ کتنا کیوٹ ہے اور یہ ہمارا ایک پڑوسی ہے ان کے بچوں نے لیا تھا فیری والے آتے ہیں جیسے یہ ان والے چوزوں کو سیل کرنے کے لیے تو وہ ابھی کہہ رہا تھا کہ گھر پر بچے اس کو مار رہے تھے کہ تم اس کو لے لو تو وہ یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا ہوا ہے ما شا اللہ جو میرے پاس ہے نام رکھے ہوئے تو آپ لوگوں نے بتایا اس کا میں کیا نام رکھ رہا ہے چلے ٹھیک ہے اس والے چوزے کو بتائے کہ کونسی جو ڈش ہے اس کا اس کے نام جچے گا اس کا ویسا یلو کلر ہے اس لحاظ سے اب آپ لوگوں نے نام بتانا ہے میں تو کہتے ہیں اس کا نام ہم زردہ رکھ دیتے ہیں زردہ ٹھیک ہے لیکن یہ جتنا کیوٹ ہے میرا تو دل نہیں کر رہا اس کو پکانے کے کھانے کو تو کیوٹ تو وہ بھی تھے وہ تو بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس لیے ایسے ہوں وہ تھوڑے سے عجیب عجیب سے ہو گئے ورنہ چھوٹے چھوٹے تھے وہ بھی اتنے ہی کیوٹ تھے سوچیں گے اس کے بارے میں سوچیں گے دوستو اس کے بارے میں لیکن ان کا تو بھی ہم نے پکا کیا ہوا ہے مستری سے بات ہوئی کتنی دیر ہوگی دو منٹ پہلے بات ہوئی ہے کہتا میں ابھی آتا ہوں بس یار ایسی ڈرامے لگاتا ہے اور دیکی دیکھ موسم بھی کتنا زیادہ خراب ہو رہا دوستو بادل کتنا کالی گھٹاؤں والا آ رہا ہے یہ نہ ہو کہ ابھی بارش آگا ہے ہمیں کام کرتے ہیں مستری آئے گا وہ تو اپنا کام یہاں پر شروع کر لے گا پیجنز کو بند کرتے ہیں ریبٹس کو بند کرتے ہیں اور ایوری کے کور بھی نیچے گرہا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا اس میں دیر کچھ نہیں لگے گی بس اس نے سیٹنگ کر کے دوستو کیلوں کے ساتھ وہ جو بورڈر ہے وہ فٹس کرنی ہے ابھی ہو جائے گا لیکن اگر بارش آ گئی تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا اس لئے ہم اپنے سارے جو برز کو پہلے سیف کرتے ہیں اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں تو ریبٹس کو بھی بند کرتے ہیں آجا 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 رات کو بہت تیز بارش آئی تھی اور بہت تیز آندھی آئی تھی جس کی وجہ سے مسئلہ تو آیا نہیں تھا لیکن ابھی الحمدللہ صبح صبح دیکھیں موسم بالکل کلیر ہے سورج بھائی بھی نکل آئے ہیں اور اچھی خاصی گرمی والی دھوپ نکل آئی ہے اور مسئلہ بھائی آ گئے ہیں یہ والی بارڈر بھی تیار کر لیے وہ والی بھی تیار کر لیے وہ والی بھی تو ابھی لائٹ کا ویٹ ہے جیسے ہی لائٹ آتی ہے تو پھر یہاں پر فکس کریں گے اس بارڈر کو تو انشاءاللہ تھوڑی سے دیر کے اندر یہ والی جو بارڈر ہے بلکل تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد نے یہاں پر جو گند وغیرہ پڑا اس کو یہاں سے صفائی کرنی ہے یہاں نیچے تو وغیرہ ڈالنی ہے تاکہ ہماری بخریاں یہاں پر ہم ان کو شفٹ کر سکیں تو دیکھتے ہیں بھائی ابھی کتنا ٹائم لگتا ہے